نماز پڑھا رہے تھے محسوس کیا کہ وہ تین بار سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھے ہیں تو آپ نے یہ سوچا کہ آخر میں سجدہ صاحب نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے امام صاحب نے گمان کیا ہو کہ میں جو بیٹھا ہوں وہ تین بار سبحان اللہ کی مقدار ہو چکی ہے لہذا انہوں نے سجدہ صاحب کیا اور تین بار سبحان اللہ کی مقدار اگر وہ درمائن میں بیٹھ جاتے تو سجدہ صاحب بھی لازم تھا تو لہذا اس قسم کے موقع پر جھگڑے کے بجائے خجن زن قائم کرنا چاہیے اور بالکل نماز ہو گئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ہم ان دونوں سیچویشن سے قطع نظر دیکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر پہلی رکعت میں غلطی سے بیٹھ گئے پہلی رکعت کے بعد تو اگر تین بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے رہے تو پھر تو آخر میں سردہ صاحب ہوگا لیکن اگر آپ اس سے پہلے ایک یہ جسی بیٹھے فورنگزم یاد آگئے جلدی سے کھڑے ہوگئے اور تین بار سبحان اللہ کی مقدار پوری نہ ہونے دی تو سردہ صاحب نہیں ہوگا لیکن اب چونکہ امام صاحب کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو تھوڑا سو دشوار ہے اس لیے وہ میں نے آپ کو اس کا پورا ایک حل بتایا